ناظرین محترم ایک سائنسی تجزیہ کے مطابق مریانہ ٹرنچ کی گہرائیوں میں پانی کا دباؤ ایک ہزار اسی بارز بتایا جاتا ہے جو کہ سطح سمندر کے عمومی دباؤ سے ہزار گنا زیادہ ہے جبکہ اتنی گہرائی تک بغیر کسی سائنسی مشین کی مدد کے پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ایک محقق کے مطابق انسان صرف ہزار فٹ کی گہرائی تک گوتا زنی کی جسارت کر سکتا ہے جبکہ اس سے آگے پانی کے دباؤ کا مقابلہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے جبکہ اب تک مریانہ ٹرنچ میں سکرپس انسٹیٹیوشن آف اوشنیو گرافی کے محققین کی ایک ٹیم دس اشاریہ چھے کلومیٹر کی گہرائیوں تک جا چکی ہے سترہ مارچ دوہزار تیرہ کو سکوٹش ایسوسییشن فار میرین سائنس کی ٹیم نے سمندر کے اس سب سے گہرے علاقے میں جا کر اس میں موجود سمندری حیات کے بارے میں اپنی ریپورٹ بھیجی ہے خواتینوں حضرات اگر اس علاقے کی وجہ تصمیعہ کو دیکھا جائے تو یہ چونکہ مریانہ جزیرے کے قریب ترین واقع ہے سو اسی نسبت سے اسے مریانہ ٹرنچ کا نام دیا گیا ہے جبکہ مریانہ دراصل سپین کے چھٹے باتھیاں فلپ کی بیوہ کا نام تھا جس کی نسبت سے اس علاقے کو مریانہ آئی لینڈ سے محسوم کیا گیا اٹھارہ سو پچھتر میں پہلی دفعہ ایک وزن رکھنے والے رسے کی مدد سے اس کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی گئے جسے چار ہزار چار سو پچھتر فیتھم یعنی چھبیس ہزار آٹھ سو پچاس فٹ جو کہ تقریباً نو کلومیٹر بنتی ہے ریکارڈ کی گئے جبکہ اٹھارہ سو ننانوے کی پیمائش کے مطابق اس کی کل گہرائی نو ہزار تین سو چھتیس میٹر بمطابق اکتیس ہزار چھے سو چودہ فٹ یعنی پانچ ہزار دو سو انہتر فیتھم تھی جبکہ انیس سو اکاون میں جب مزید جدید بنیادوں پر تحقیق کی غرض سے جدید سائنسی وسائل استعمال کرتے ہوئے اس کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ پانچ ہزار نو سو ساٹھ فیتھم نکلا جو کہ دس ہزار نو سو میٹر اور پینتیس ہزار سات سو ساٹھ فٹ کے برابر بنتا ہے اور پھر انیس سو ستاون میں ایک روسی محقق نے اپنی تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا کہ مریانہ ٹرنچ کی حتمی گہرائی گیارہ ہزار چونتیس میٹر یعنی چھتیس ہزار دو سو ایک فٹ تک ہے جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اس کے محلے وقوع کے بارے میں عرض کیا کہ مریانہ ٹرنچ پیسفک اوشن کے مغرب میں اور مریانہ آئیلینڈ کے مشرق میں دو سو کلومیٹر کی جانب پھیلی ہوئی ہے جو کہ دو ہزار پانچ سو پچاس کلومیٹر طویل اور انہتر کلومیٹر یعنی تینتالیس میل چوڑائی میں ایک بڑے رکبے پر پھیلی ہوئی ہے ناظرین انیس سو ساٹھ کے ایک سروے میں یہ حیرتناک انکشاف بھی ہوا کہ اس قدر انتہائی گہرائی جس میں پانی کا دباؤ اپنی حدوں کو چھوٹا نظر آتا ہے کہ تہہ میں بھی سمندری مخلوقات زندگی بسر کر رہی ہیں جن میں فلیٹ فش اور کیکڑوں کے علاوہ دیگر چند آبی مخلوقات موجود ہیں جبکہ دسمبر دو ہزار چودہ کے ایک سروے نے چند ایک دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی جن میں سنیل فش بھی شامل ہے انکشاف کیا کہ وہ آٹھ ہزار ایک سو پنتالیس میٹر کی گہرائیوں میں موجود ہیں میئی دو ہزار سترہ کے تازہ سروے کے مطابق آٹھ ہزار ایک سو اٹھتر کلومیٹر گہرائیوں میں موجود ایک اجنبی مچھلی کی شہادت بھی ملی ہے جس پر مزید تحقیق ابھی جاری ہے ناظرین محترم سمندر کی گہرائیوں میں ابھی قدرت کے اور کتنے سربستہ راز موجود ہیں ان کے بارے میں وقت آنے پر ہی پتا چل سکے گا موسیقی